بارہ بنکی مافیا رون مختار انساری کے ایمبلنس پرکرن ماملے میں فرار چل رہے پرچس ہزار کے انامیاں ابھیوک، علی محمد زافری اور فشاہد کو گرفتار کرنے میں ایک بار پھر سے بڑی سفلتا بارہ بنکی پولیس کو ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایمبلنس پرکرن میں فرضی دستابیز ماملے میں ابھیوک، الکار رائے، راجنات یادب، آنند یادب، شیشنات، محمد شعب مزاہد سلیم کو پورف میں ہی پولیس کے دوارہ گرفتار کیا جا چکا ہے پولیس ادھکشک یمرا پرساؤد نے بتایا کہ آگے بھی مافیا رون مختار انساری کے گرگو کی تلاش جاری رہی گی نو بھارت سماجار بارہ بنکی سے جتیند شکلہ کی ریپورٹ جنپد بارہ بنکی میں فیک ڈاکومنٹ کے آدھار پر ایمبلنس پریوک کرنے کے لیے ایک مقدمہ لکھا گیا تھا دو اپریل اکیس کو تھانک اتوالی میں تین سو انہتر بٹے اکیس، چاس انیس بیس، سن سٹھ انڈسٹھ، اکتر ایک سو بیس بی، ایک سو ستتر، پانسو چھے سیون سیئل لے ایکٹ میں اس میں ابھی تک چھے اپرادی گریبتار ہو چکے ہیں جس میں الکارائے، راجنات یادو، آنند یادو، سیسنات، محمد سوے مجاہد، سلیم کی گریبتاری سنیچیت کی گئی ہے اس کے بعد آج علی محمد جعفری اور ساہید جو ان کا مین آدمی تھا جو سارے بندوبست میں لگا رہتا تھا ان کے کاموں کو دیکھتا تھا وہ پکڑا گیا ہے اس کو اب جیل بھیجا جا رہا ہے اس میں انہیں اپرادی جو ہیں افروج، جفر، سرندر، ساہید اور ایک انہیں فیروج ہے وہ اس کو بھی جلد سے جلد گریبتار کیا جائے گا ان لوگوں کے خلاف NBW کو اٹھ سے پرابت کیا گیا ہے یہ سارے لوگ مل کر کے عوید روپ سے مختار انساری کا کام دیکھتے تھے اور اس کے کہنے پر اس کا ایمبولنس ان لوگوں نے خریدا تھا اور اپلپد کر آیا تھا ان لوگ کے پاس جب یہ پرکران پورا میڈیا کے سنگیان میں آیا تو ایک منصور انساری اور اس کا لڑکا ابراہیم یہ ساہید سے ملے اور ساہید اور اس میں مل کر کے ان لوگوں نے الکارائے کو ایک وارسائف کال کیا اور اس کے بعد اس کو یہ سمجھانے کا پریاس کیا کہ آپ پریسان نہ ہوئیے آپ کو جو بھی ایمبولنس خریدا گیا ہے اس کا بتا دیجئے گا کہ آپ سے قرائے پہ لیا گیا ہے جو مختار انساری کی وائف ہیں افسان انساری وہ لے کر کے اس کو کس دنوں کے لیے روپڑ گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے میڈکل ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو واپس کر دیں گی اس طریقے سے یہ پورا پرکران سنگیان میں آیا تھا یہ آنند اور جو مزاہد خاص آدمی تھا مختار انساری کا وہ دونوں واتس ایپ کے جریعے بات کر آئے تھے ساہید سے اور ساہید نے ایک وائس ریکارڈنگ بنا کر کے پورا پرکران جس میں لکھا تھا کہ یہ ان کو بتا دیجئے گا کہ دوہزار بارہ نوم پر دسمبر میں ہم نے ایک ہاسپٹل کھولا تھا واس تیرہ میں ایک ایمبولنس خریدا تھا جس کا ٹیمپریری ایڈریس بارہ بن کی ہے اس کا اس میں پرمانینٹ ایڈریس جنپد ماؤ کا ہے تو ڈیڑھ دو سال بعد ہاسپٹل بند ہو گیا تھا تو مو آگئی تھی تو یہی سے سنچالن ہوتا ہے افسان ساری چار پانچ دن پہلے لے کر کرائے پر اس کو گردن میں پرابلم ہے ڈسک میں سربائیکل وغیرہ ہے اس کو لے کر گئی تھی پنجاب ان کے پتی کو پانچ چھے تاریخ کو یوپی آنا ہے تو اسی کو لے کر لوٹی اور اسی سے آت تاریخ پر محالی گئے تھے تو یہی میڈیا والے چلا رہے ہیں اور اسی کے بارے پوچھیں گے تو آپ بتا دیجئے گا یہ پورا وائس ریکارڈنگ کر کے یہ محمد جعفری ارخ ساہید نے انند کے موبائل کے مادیم سے بھیجا تھا جس کو الکارائے کو دیا گیا تھا کہ آپ یہی میڈیا کو بتائیے گا پورا ریکارڈنگ کر کے اس طریقے سے پورا نیکسس بنا کر کے سنرچت کیا جا رہا تھا مقتار انساری کو کس طریقے سے وہ پروٹیک کر رہے اور کس طریقے سے جو یہ پھیک ڈاکومنٹس کے آدھار پر ایمبولنس ریجسٹرڈ ہے وہ اس کے جد میں نہ آئے اور سیف رہے جاری ہو چکی ہے اس کے انہیں ساتھ ہی جو بچے ہوئے ہیں ان کے خلاب بھی ایمبی ڈیبلو جاری کرائے گیا ان کی بھی جلد سے جلد گرپتاری سنشید کرائی جائے گی اس کے کئی محکومتت تھے اور بھی سنگیان میں آئے ہیں کہ ایمبولنس میں کئی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے چلتے تھے جو اس لحے لے کر چلتے تھے اس کی سرچہ کے لئے لگاتار یہ ایسے طریقے سے جاتا آتا رہتا تھا وہ بھی نیکسس میں جو لوگ سامل تھے جو اس کے سرچہ میں جاتے تھے اس لحے لے کر کے جو اس کو ڈرائب کرتے تھے ویکل کو وہ سارے لوگ اس کے جد میں ہیں اور ان کے خلاب ایمبی ڈیبلو جاری کرائے گیا ہے سبھی کی گرپتاری سنشید کی جائے گی اور ان کے خلاب سخت سے سخت بھی کاروائی کی جائے گی موسیقی